کے بعد تشریعہ ادھر آج ہم اللہ کے فضل کرم سے الیکشن ڈیر کے اعلان کر رہے ہیں اور یہ شرور جاری جاری کر رہے ہیں اور یہ ہم نے خود سے کسلٹ کرنے کے بعد جو آئے ایک کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ اٹھائیس ستمبر کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ آباد کے پولے ہوگی انشاءاللہ صبح آباد میں سے پاندر جائے دے گی تفزیر سے ایک طرح باقی تفزیر سے فرض آپ کو باقی دے گی سکریہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور وہ تیس ادھر کو راٹھ کے جائیں گے اور پرکلکیشن کا لسٹ آف تین ادھر جن کے سمبل لگے ہیں اور اس کے بعد ان کو اور ان کی لسٹ ہے وہ تیس ادھر کو ہی آبیزہ کی جائے گی پولنگ کی ریٹ جیسا کہ ابھی چیف ایڈیکشن جیمیشن صاحب نے ناؤس کی ہے یہ اٹھائیس ستمبر دو ازار بائیس کو آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے در پولنگ کا ٹائم مقرر ہے اس کے سون آف تر اسی دن جو مترکہ ریٹرنگ افیسر ہیں وہ ریزرٹس کی کنسلویٹیشن کر کے ہمارے یہاں جو کس سسٹم ہوگا ماننٹرنگ کے سسٹم بھی اور اس کے راوہ کولیکشن آف ریزرٹس کے سسٹم بھی ایلیکشن کمیشن زیدی سطح بھی ہوتے ہیں یہاں مرکز میں بھی اس کو کنوے کیے جائیں گے اور اسی دن کو یہ شام کو یا جس کو بھی ریزرٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کنسلویٹیشن کامل کیا جائے گا اب جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ ہم نے دو آل پارٹیز کنفس کی ہیں چونکہ جو پلئیرز ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں ایلیکشن سیاسی جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور پورے اعداد تشمیر بھی ایک ہی دن ہو رہے ہیں اس لیے اس کے لیے گورنمنٹ کو ہم نے کنسلویٹیشن کے بعد جو یہاں پہ ہمارے فورس پولیس کے علاوہ رینجرز اور باقی لا انفورسمنی جنسیز پاکستان سے لینی ہیں اس کے لیے ہم نے تعلیم دیویا ہے اور اس کی ہمیں ہفتے کے اندر عشرے کے اندر اس کی بھی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اب ایلیکشن کے لیے جیسا کہ پچھلی دفعہ ذابطہ اخلاق کے اوپر ہم نے بریفنگ بھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو دی ہے اور ان سے اپروور بھی ہم نے مشورہ جو انہوں نے اس میں سیجیشنز دی ہیں اور ان کے مطابق ہم نے ذابطہ اخلاق بھی فائنل کر لیا ہے وہ بھی آج جاری ہو جائے گا چنانچہ ذابطہ اخلاق کی پاسداری اور پابندی لازم ہوگا وہ آپ کے نالج میں ہے الیکشن کے انعقاد کے پیشے نظر چونکہ الیکشن شدور اب جاری ہو چکا ہے اور آپ کے بعد فوری طور پر ازار جمعہ شمیر کے تمام مناظبین کے تقرر اور تبانہ جات وہ آسامی کی تخلیق پر پابندی آئی کی جاتی ہے پاہم ناغذیر صورت میں الیکشن کمیشن سے رضا مدی اثر کیے جہاں پہ کوئی پبلک انٹرسٹ میں کوئی الیکشن کے پراسس کو متاثر کیے بغیر اگر کوئی ایسے تبانہ یا کرری کی کوئی ان کے پاس جوازیت ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گی اور الیکشن کمیشن اس جوازیت کو اس تجویز کو دیکھ کے کہ وہ کسی طرح بھی ہمارا جو الیکشن کا پراسس ہے اس میں جانداریت اور شفافیت متاثر نہیں ہوتی اس میں تجویز کو کنسٹر لکھی اٹھا سکے اس کے علامہ مزرائے کرام یا ممران اسمبلی سرکاری فانڈز ازم ترکیاتی فانڈز اوقاف فانڈ زکار فانڈ سوشل ایکشن پروگرام فانڈز بیت المال فانڈز کی تقسیم کسی صورت بھی برایراست بھونی کریں گے یعنی مزرائے کرام برایراست اس کو ایز ای ٹول بھی یوز کریں گے ایز کمپین کا البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جو احساس پروگرام ہے بینزید بھی کم سپورٹ پروگرام ہے یا مہانہ زکاة جو پہلے سے ایک سسٹم موجود ہے اور وہ سرکاری منازمین کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے وہ عمل جاری رہے گا اس کے علاوہ سرکاری سامان یعنی سرکاری طور پر بھیجنی کے کھمبے پانی کے پائپ اور کمرشل اور تعمیراتی لکڑی اور جنرل سے درہ کار کر تقسیم نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ایسے اختیرات استعمال کی جائیں گے ازا جمع کشمی الیکشن ایٹ کی دفعہ ایک سو سولہ بی کی روح سے الیکشن شیڈل کے اعلان کے بعد ازا جمع کشمی کے حدود میں ہر قسم کی نئی ترکیتی سکیموں کی علاقہ پابندی ہوگی تا معمول کے ترکیاتی پروگرام اور پروجیکٹس جو کہ آر ریڈی انویل ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے تحت انویل ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے تحت اپروڈ ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت آر ریڈی جاری ہے وہ بدستور جاری رہیں گے ظاہر ہے وہ ایک پراسس کہتا ہے میک میں کے ملازمین جو ہے وہ ان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک آرڈٹ سسٹم موجود ہے تو وہ ان کو جاری رکھا جائے گا تاکہ ڈیویلٹمنٹ کے فنڈز جو ہورڈٹ آر پاکستان سے ہمیں ملتے ہیں اس میں کہیں وہ اس میں متاثر وہ پراسس ہمارا متاثر نہ چکے اور تین مینے کے بعد ٹرانچ آتی ہے وہ کسی صورت میں متاثر نہیں ہونے چیئے لیکن اس کے لیے ایڈی پی میں اپروڈ سکیموں کی جو ہے وہ اس کے دن جو کام جاری ہے وہ ہی جاری رہیں گے اس کے علاوہ یہ جلسے جلوس میں اس قسم کی کوئی سرکاری مسائل کا استعمال کے اوپر پابندی ہے اور تاکہ یہ کسی ملان کے ہاتھ میں یا مخالف میں ان سرکاری مسائل کو استعمال کر کے کمپین کا احسانہ بنایا جائے بلدیاتی اداروں میں جو تو ایڈمیسٹریٹر سرکاری ملازم لگے ہوئے ہیں چونکہ ڈے ٹو ڈے ایڈمیسٹریشن کے لیے اور اس کی کام کارج کے لیے وہ تو جاری رہے گی البتہ جو اس واندیدی بنیادوں پر غیر سرکاری افراد جو ایڈمیسٹریٹر مقرر کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر فارغ کر کے جائیں گے لیکن اس کے لیے فوری طور پر ہم تحریک حکومت کو کرنے جا رہے ہیں زابطہ اخلاق کے سسلے میں اس کی مکمل پاسداری اور پابندی ایک لازمی ہے وہ قانونی اتخاذہ ہیں اس مقصد کے لیے جب ہم اس زابطہ اخلاق کی ایک میکنزم قانون ہے دیا ہوا ہے اس کے لیے ذلی افسران اور ذلی انتظامی افسران کو اس کے اوپر مجتمع ٹیمیں مقرر کی جائے گی اور وہ ٹیمیں اور لوگوں کی جو کینٹریٹس کی کمپینڈ کو اور ایکٹیوٹیز کو جل سے جلوس کی اس میں زابطہ اخلاق کی پاسداری اور پابندی کو یقینی ملانے کے لیے مانٹرنگ کریں گی اور مانٹرنگ ٹیمز کو یہ اختیار ہوگا قانون کی دفعہ ایک سو چھے اے کے تحت کہ وہ اس پہ اوپر جرمانہ اور باقی سزا کی کاروائی کے اختیار ان کو حاصل ہوگا اور اس کو ریپیٹ کرنے کی صورت میں اگر کوئی ایک پہ جرمانہ ہو جاتا یہ سزا ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنا وہی عمل ریپیٹ کرتا ہے اس صورت میں الیکشن کمیشن کو ریفل کیا جائے اور الیکشن کمیشن اس پہ کاروائی کرتے ہوئے متلکت ان انڈیٹ جو ہے یا اس کو جو اس کی سپورٹ میں جا رہا ہے اور اس کے نتائج کی طور پر متلکت انڈیٹ کو نائل قرار دیا جا سکنے کا بھی کانون موجود ہے اور وہ کیا جائے گا تو اس ان پابندی کے ساتھ اور شیدور کا نام سوچ گیا ہے آپ سب کو مبارک ہو اور ہم سمی کہیں کہ اس مرحلہ پر آپ کا تعاون بدستور لوگوں کا ایشوکیت کرنے کا عمل جارے لے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس میں برپور شکر کریں اور اس کی شفافیت ہو جانے ترغیران دی آپ ہمیں اس کو مکمل طور پر اس کی بازداری کرنے میں آپ ہمارے محاون رہیں گے تھانکیو بیٹی سلام برشن کمیشن پہلی بات ہوئی ہے جی کہ حکومت ہم نے کیونکہ لا میں جورپکار بڑتی ہے پہلے نے کھا ہم نے کہ دخواب جماعتی کریں یا قید جماعتی کریں انہیں حکومت جواب آگیا چٹھی بار مہد انہوں نے جماعتی کرنا جائے ٹھیک ہے اب برشن کیا کہتی ہے ہم نہیں پتا لیکن پھر ہم نے کہا کہ جناب کہ تین مرنے پر ایشن قرآن چاہتے ہیں حکومت جاند اپ ڈیٹ کے معاملہ ہے ہم نے کہا گورمنٹ کو اٹھارہ ایک ایک ایکٹ کی کہ گورمنٹ ہم لکھا تھا کہ اٹھارہ سے بائیس تام اٹھارہ کمیلیشن قرآن چاہتے ہیں آپ اس میں کنسلٹ کریں تو انہوں نے امیلے کے بیجی پتیس تا اٹھائیس کر دیجیا اب دی امیلے کے بیجی اٹھائیس ہم نے اٹھائیس رکھ دی جو لاک بیجیوں میں کہ ٹھائیس ٹھیک ہے ابھی تک مہم کیونکہ اس پیچھے سپریم کورٹ سارے وہ چیک کر رہے دیکھ رہے کہ کیا ہونا ہے اب سیاری جبات ہے ہم مہارے پاس گورمنٹ اس سے اس در کوئی بندہ نہیں آیا کس نے کہا جناب کلیشن مطلبی کرانا چاہتے ہیں یا اس کا یہ کلیشن مطلبی کرانا چاہتے ہیں اب وہ جنہوں نے پر پاس آئے تھے ہم نے کہا جی ان پر جائیں مہارا کوئی اختیار نہیں اس میں تو ابھی دا تو معاملہ یہ چڑ رہے کلیشن مطلبی کرانا چاہتے ہیں میرے صاحب سے میرا سواد یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے وہ وادی میں کہا کہ جی اپنے سکیٹر جو ہے وہ کمار ہوگی سواد دیتی اپنے سکیٹر لیر سرکاری لیر سرکاری سواد دیتی کامنا ایسی لیر سرکاری لوگوں کو مندگایاں وہ تو سارے جی جی وہ بھی شامل ہوگی جی 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 وہ سارے البتہ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک ریلیمنٹ بنتے ہیں اگر وہ ریلیمنٹ ہوئے اور وہ اس الیکشن کے بنیادی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے پراسس کو کسی طرح بھی ایمپیئر نہ کیا جائے جہاں جہاں بھی ان انتخابات کے اندر غیر سرکاری یا اس طرح کی اپارنمنٹ سواب دیدی اپارنمنٹ ایفیکٹ کرتی ہیں تو وہ ڈیفنیٹی اس کے دائرہ کار میں آئیں گی اور وہ ان کے اوپر پاہمدی لگی پندر سے بائیس بائیس جی جی پندرہ سے بائیس 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 تاریخ جی جی اور لوگ لڑے گے نا آپ جی جی بنیادوں پر قرار رہے ہیں نہیں ازاد لڑے گے نا ازاد لڑے گے نا ازاد ہوئے نا میں گزارش کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں لیکن جماعتی بنیادوں کے علاوہ جو دوسرے کرنے رہے ہیں انڈیپیننٹ ہوئے باندی نہیں ہیں سالے بیش طرح ہو سکتے ہیں بہتر ہی ایک کروڑ تک ایک ارب تقریبا ہمارے پاس فانس تیس کروڑ پہ آ چکے ہیں باقی گورن کی کمیٹ مینٹ ہے کہ وہ باقی جس جو جو ہم دیمان کریں گے اور اس پہ دیں گے اور اس پہ کوئی ایسی ہوئی فوج کی نگرانی میں ہمیں کیا پوزیشن کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو وہاں پر شاید ابھی ہماری میٹنگ ہونی ہے آج ہی سب سے ابھی پہلے تھی سالے گرہ شہلول تھی آپ سے تھی سالے بارہ کر دی پھر آپ سالے بارہ ہوگئے اب برکت دیمان کر دی ہوئی ہے ابھی دوبارہ اسے میٹنگ ہونے مالی آپ کے پاس سالی کتنی جماعت ریزسٹر لگئے باقی آپ پہلے لگائی ہیں یہ بتائیں کہ کیس پرگرام بھی ہوتا ہے کہ میں زیادی طور پر کسی کو پیسے دوں یا نوں اس کے بھی آپ کو آئیم دے رہیم پڑھے گی کیا سمود دے رہیم ہی یہ کیا سکتا ہوں یہ سوال آپ کیا سکتا ہوں لگوں کے ضمیر کی بات تیس سال جب آپ نے کہا جی کہ میں ایج جو ہے پچیس سال لگنے کے لئے آئین میں لگے پچیس سال آئین میں لگے پچیس سال کو ایج لگنے کے لئے باقی یوت کے لئے اٹھارہ سے بس بس یوت شمار ہوگی وہ پچیس جو پچیس ہمیں اسے تعریف کی ہے یوت کی تعریف کی ہے یہ تعریف کی ہے ہمیں جی میڈیا ہے میڈیا بس کو محبت اپنا دی ہمیں اگر اجاز 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 ہمیں کہ آج میں جس کو بات دی ہے حضر صاحب سے پی بی آر سے انہوں نے ایک میڈیا کمپین کا ایک پروگرم جس میں ایوٹ ہوں گے جو ہماری قانونی ضرور کے مطابق لوگوں کی انفرمیشن کے لیے اور لوگوں کی اگائی کے لیے ضرور ہی وہ انہوں نے ایک تیار کر لی ہے پروز ہم بھی دے سکتے ہیں ریزر سیٹس کے اندر نمائن کی خواتین کی لازمی ہے ہر لوگ کونسل کے اندر کم از کم دو جو ہے وہ ان کی بلنگ بھی ہوگی اور ان کی ایکسکیوشن بھی ہوگی دے مجھے بتائیں کر یہ پرسوں رابطہ کونسل کر جا دور تیر مائن ہے لوگوں کے پیسے روگے نہیں الیکشن کمیشن کی زمان دار ہوگا جو لوگ ٹائم پر کام نہیں کرتے تو وہ زمان دار ہونے چاہیے نا آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ کا الیکشن پروسس جو ہے ہوگا کیونکہ آپ اس کے بعد جو نئی بلدیاتی کونسل سے ملیٹ ہوں گی یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پیسے ملے وہ اپنے اپنے پروگرام کے مطابق ویلی سکوٹ لیول پر آپ کے لوگ نمائندوں کو جا رہی تو آپ تو اگر پرانہ سٹیٹسکوپ کیا عامی ہے تو دوسی بات ہے سرکاری سکاری گری سپادی کر سکتے سرکاری گری مسئلہ ہو یا مسئلہ سرکاری 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 سوال جو لگے سرکاری گری سوال کر سکتے جو لوگ چو چو ممبر صاحب آن الیکٹ ہوگی ڈائریکٹ وہ ان ڈائریکٹ ریزر سیٹس کے لوگوں کو الیکٹر کالج وہ ہوگا وہ ان کو الیکٹ کریں جی جو یہ ایکشن ختم ہو جائیں جنرل الیکشن اس کے بعد جو ہے وہ ان انتخاب ہوگا اور اس کے بعد یون کونسل یا چیئرم اور بائیس چیئرمنٹ بوٹر کی تعداد کی ہے اگر بوٹر